موسیقی 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 میں ناکام ہو گئے ہیں تو یہ بھی ٹھیک بات ہے جی آپ بلکہ ٹھیک کہہ رہے ہیں ان کی رائے نہ لو آپ کیا کرتے ہیں ہم ادھر کے اپنا کام کرتے ہیں ادھر کام تو کرتے ہیں اس حکومت نے آج تک تاجروں کے لیے کچھ نہیں کیا ہم نے میاں شباز شریف صاحب کو ان کی ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے یہ باور کرایا تھا کہ شالمی میں بہت پرابلمز ہیں ہم ہر سال ان کے لیے ایفرٹس کرتے ہیں تاجر بہت ایفرٹس کرتے ہیں ان کے لیے بینر یہ وہ جو وہ کہتے ہیں اس انہوں نے میکیا دیا ہے حمدہ شباز کا حلقہ ہے یہ آئیڈیل ہونا چاہیے ان کے جتنے سیاسی رفقہ ہے وہ دفتروں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ آئیں اس مسئلے کو حل کریں ہم یہاں سباز چاہتے ہیں تو دو کھنٹے میں شالمی ٹھیک ہو سکتی ہے وہ کیسے سیاست میں لگے وہ ادھر بھی دیان دینا کہ یہ ان کا حلقہ ہے میں آپ کے چینل کے سنسل سے اپنے لیڈر کا حمدہ شباز شریف سے کہتا ہوں کہ سر میں سکیم ہے میرے پاس آپ کو ویڈین ون منتھ چینج نہ نظر آیا انشاءاللہ آپ کی جوتی اور مارا سیر ہوگا پھر حمدہ شباز صاحب تو سیاست میں لگے وہ تاجروں کے ساتھ آئیں تاجر ہم ہیں حمدہ شباز صاحب اس وقت بچے تھے جب سے ہم نون لکھی ہیں کیمرمن صاحب اگر دکھا سکیں تو یہ دیکھئے جی یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہاں کے کھوڑے کی صورتحال بھی آپ دیکھ سکتے ہیں میاں شباز شریف کے سپاہی کہنے والے میاں شباز شریف کو اپنا سپاہی ماننے والے آج ان کے خلاف اگر بات کریں تو غلط بات ہے ٹرانس فارمر جو ہے وہ روڈ پر لگا گئے ہیں کتنے دن سے لگائے جی بندرہ دن سے یہ دیکھیں جی کوڑے دان جدید ترین کوڑے دان ٹرانس فارمر کے نیچے پچھلے تین گھنٹے میں اسی لائن میں کھرے ہوئے ہیں یقین مانے بہت بہت مشکل کا سامنا کرنا پا رہا گاڑی جب اٹھاتے ہیں تو لگانے کی جگہ نہیں ملتی ہے تماشا پروگرام کا کہ یہ عوامی مسائل پر بڑی جو ہے جو ہے بہت کھلے عام بات کرتے ہیں اور بڑی بیلاگ بات کرتے ہیں جس کی وجہ سے عوامی مسائل حل بھی ہوتے ہیں تماشا پروگرام کی وساطت سے ہم انشاءاللہ ہفتے بعد یا دس دن بعد جب یہ ہو جاتا ہے دوبارہ تو دوبارہ وزٹ کر لیں گے اور یہ سب کے سامنے آ جائے گی کہ سیچویشن میں کس ساتھ تک امپروومنٹ آئی ہے سیٹیو صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ وزٹ کریں گے اور مزید نشاندہی بھی کرواتے ہیں اور یہ کسی فقط بھی کوئی نہ کوئی واقعہ ہو گیا تو اس کا کون ذمہوار ہوگی ان کو کون بوچھے گا پروگرام تماشا کے پروڈکشن ٹیم کی بہت شکر گزار ہے اور ہم بھی آپ سے اس چیز کا وعدہ کرتے ہیں کہ تاجر کی چینج چاہتا ہے لوڈنگ کون کرا رہا ہے دکاندار کے اوپر ایف ای ایف ای ایف یہاں پہ فوٹ پاتھ کدھر گیا ہے پارکنگ کدھر گئی ہے سارا دکاندار نے سامان رکھ دی نہیں ان کے لیے نہیں ہے یہ لوڈن پارکنگ کے لیے یہ تو دکان کے اندر جانا چاہیے سامان شالم مارکیٹ اس وقت مسالستان اور سی ٹیو صاحب کا خصوصی وزٹ آپ کو دکھا رہے ہیں کالم مارکیٹ میں وپریشن کا سلسلہ جاری ہے دشتر گردی کی جوانا انہاں دفات لگائیں گے اور ان کو جوانا چھ مہنے تک زمانہ زینا ہوفتا ہے یہ اب آپ ان لوگوں گئی ہے ان کا سامان یہ آپ لوگوں گئی ہے ہاں جی چکو 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 میں نے ان کے ساتھ جہاں آکے ان کے ایک سنیے ان کے سنیے ان کی ان کی ان کے صدور ہیں ان کے ساتھ جہاں آکے چودہ سے زیادہ پروگرام کی ہیں اور بڑی مشکل کے بعد آج ان چودہ کا صلح ملا ہے کہ کچھ نہ کچھ انکروچمنٹ کا خاتمہ ہوتا وہ نظر آ رہا ہے اچھا کام کر رہے ہیں آپ اچھا کام کر رہے ہیں تماشا پروگرام زندہ بات تماشا پروگرام زندہ بات میرے بھائی نے تماشا پروگرام چودہ قسطے کی ہیں چودہ انسالمنٹ کے بعد ہائی کورٹ کو فلم دکھائی گئی ہائی کورٹ نے یہ ہمارے علی اکبر قریشی صاحب محسن لہور جنہوں نے لہور کا رنگ بدل دیا آپ کے لیے کیا ہے میں کہا ہی کے لیے آپ کو یاد ہوگا کہ انیس سو اکیس کے بعد مال روڈ پر جتنے بھی غیر قانونی دکانیں تھی انکروچمنٹ تھی وہ لہور پروگرام چینل کے پروگرام تباشا کے وساست کے بعد علی اکبر قریشی صاحب نے ایکشن لیا اگر ستر سال بعد وہاں کروائی ہو سکتی ہے تو یہاں کیوں نہیں ہو سکتی شالم مارگن میں تاریخ کا سب سے بڑا آپریشن جو ہے وہ جاری ہے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا آپریشن ہے دنیا نیوز کی بھی یہی خواہش تھی دنیا ٹی وی کی بھی یہی خواہش تھی جو مجھے میرا علم ہے اور جو مری اطلاعات ہیں اور ہائی کورٹ کا بھی جو آرڈر تھا اور میڈم ڈی سی کی بھی جو خواہش تھی آج اس آپریشن کو ہم جو ہے نا مکمل کرنے جا رہے ہیں یہ بورڈ اتارنے کا سلسلہ جو ہے وہ اس وقت جاری ہے یہ اتنی بلندو بالا ہم عارتوں کی کس نے اپروولز دی ہوئی ہیں دیکھیں نا یہ کوڑے کی صورتحال اور بدبو کی صورتحال آپ دیکھیں کچھ حالات بہتر ہیں جی ہلکے پھلکے حالات بہتری آئی ہے روڈ آپ کو پروپر نظر آنا شروع ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوریڈور کو بحال کرنے کے لیے جو بیسمنٹے کبزے میں ہیں زیگر پلازاز کبزے میں ہیں سارا کرنے کے لیے یہ کام کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہو ساری ہے اسلام علیکم ناظرین پروگرام تماشا کے ساتھ میں ہوں فادش عباز خان ہائی کورٹ کے بہت بڑے فیصلے کے بعد شالم مارکٹ میں اپریشن تو لازمی ہوا اور وہ بہت بڑا کریڈٹ ہے ہائی کورٹ کا لاہور ہائی کورٹ کے جسیس زناب علی اکبر قریشی صاحب کی جانب سے بہت بڑا ڈسیئن دیا گیا اور تاریخ میں شالم مارکٹ میں اتنا بڑا اپریشن کبھی نہیں ہوا جس سے حکومت کو عرب و روپے کی پروپٹی جو ہے وہ واقع دارک کروانے کا موقع ملا لیکن شالم مارکٹ میں ٹریفک کے مسائل جھوکے تو ہیں ٹریفک کی روانی روانی جو ہے وہ سس روی کے شکار ہے یہاں لوگ جو ہیں وہ پارکنگ سٹینڈز بنا بیٹھے ہیں ساری شالم مارکٹ کو اور جتنا کوریڈور میں اور جس طریقے سے شالم مارکٹ کے اندر جس طریقے سے اپریشن کیا گیا اسی طریقے کا اپریشن جو ہے وہ سڑکوں پر کرنے کی بلوڑت ہے تاکہ حالات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جا سکے ٹریفک کے مسائل ٹریفک کی روانی اس کی وجہ سے لوگوں کو مسائل لوگ کن کن مسائل سے دوچار ہوتے ہیں یہ وہ سارے موضوعات ہیں جن پر ہم آج بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کوریڈورز خالی کروانے کے باوجود جو اصل مدہ ہے وہ جون کا تو ہے سارے شالم مارکٹ میں حالات خرابی کا شکار ہیں اور یہاں پارکنگ سٹینڈز قائم ہے یہاں جو پارکنگ پلازا ہے وہ فل ہو جاتا ہے اس کی جگہ بہت کم ہے لوگوں نے سینکڑوں کی تعداد میں بائیکس اور بڑی گاڑیاں جو ہیں وہ اپنے پلازوں کے باہر اپنی دکانوں کے باہر پارک کر رکھی ہیں جن کا کسی کے پاس کوئی سلوشن موجود نہیں ہے ایشیا کی سب سے بڑی مارکٹ ہونے کے باوجود اس کا طرح امتیاز ہے بہت بڑی یہ مارکٹ ہے لیکن اس کا اس کی صورتحال یہ ہے کہ یہاں آپ کو چند فٹ کی زمین ملے گی اور اندر برامدے جو ہیں کوریڈور جو ہیں ان پہ قبضہ جو ہے باگزار ضرور کروایا گیا لیکن اگر آپ دیکھیں تو صورتحال آپ کو بہتری کی طرف جاتی دکھائی اس وجہ سے بھی نہیں دے گی کہ یہاں ٹریفک معمول کے مطابق نہیں ہے معمول سے کہیں زیادہ ٹریفک ہے اور جب ہم نے ٹریفک بارڈنز کے ساتھ یہ بات پوچھی تو ان کا کہنا تھا کہ یہاں ٹریفک کا سلسلہ اسی طرح رہے گا چونکہ یہ دیکھیں کتنی جگہ ان کو دی جاری ہے آپ میں اگر سمپل اس دکان کے سامنے کھڑا ہو جاؤں جو نکڑ پہ دکان ہے وہاں سے ہم بات کرنی شروع کریں تو تقریباً بیس فٹ تیس فٹ زمین پر دوبارہ قبضہ ہے اور صرف دس فٹ جگہ بچتی ہے ایک لین سنگل لین کے چلنے کے لیے ڈبل لین یہاں چالی نہیں سکتی تو یہ یہاں کی صورتحال ہے جو یہاں حالات کو دوبارہ خرابی کی طرف لے کے جا رہی ہے اگر ہم یہاں سے نکلیں اور آپ کو بتائیں کہ یہ اگر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے یہ صورتحال دیکھیں یہ سارے کا سارا اسی طرح ہی یہاں رکشاز کھڑے ہیں یہاں پھر ادھر پارکنگ سلوٹس ہیں اور پارکنگ سلوٹس کے ہوتے ہوئے یہاں صورتحال جو ہے وہ بہتری کی طرف جائے نہیں سکتی سلام علیکم کیا نام ہے جی آپ کا خیریت سے آپ سے ٹھیک ہے آپ کی میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ آپ کو دس فٹ جب جگہ ملے گی سنگل لین کے لیے باقی بیس فٹ پہ قبضہ ہوگا تو آپ کیسے ٹریفک کو معمول کے مطابق چلا سکیں گے ناممکن ہو جائے گا یہ آپ کے سامنے ہی ہے پھر یہ آپ کے سامنے ہی ہے پھر ایسی طرح چلے گی جیسے چل رہی ہے ابھی یہ سنگل لائن میں جتنا لوڈ ہے بیچ ہے مارکر کا سنگل لائن میں چلے گی تو پھر بس کے چلے گی یہ سنگل لینے نہیں چل سکتی ہے یہ آپ کے پاس یہ زمین آپ کو واقع دار ملنی چاہیے یہ بھی ہو جائے نا تو پارکنگ کی گاڑیں اتنی زیادہ ہیں کہ وہ یہاں پہ مینج نہیں ہو سکتی ایک پلازہ ہے وہ ساڑھے تین بجے ویسے فل ہو جاتا ہے جو پارکنگ پلازہ ہے مطلب ہے کہ یہاں کا اصل مددہ جو ہے وہ پارکنگ پلازہ کا نہ ہونا ہے وہ ایک پلازہ ہے وہ ساڑھے تین بجے تقریباً چار بجے وہ کہا دیتے ہیں جی اربون بھی کی زمین اربون روپائے کی جو زمین واقع دار کروائی گئے وہ بڑا اچھا قدم ہے اور ہائی کوٹ کے احکامات پر یہ ہوا اور شالمی کی تاریخ میں اتنا بڑا اپریشن پہلے نہیں ہوا لیکن یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیس فٹ پہ تقریباً قبضہ ہے ہاں یہ تو ہے لیکن یہ بھی گاڑی ہے یہ نا پارکنگ یہ بسکلی عام عوام کی زمین پہ ہی قبضہ ہے نا قبضہ تو ہے لیکن پارکنگ کہیں پہ تو یہ کریں گے نا اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ کے پاس پلازے نہیں ہوں گے یہ ادھر ہی کریں گے تو اصل کبضہ یہ پارکنگ والا کبضہ ہے پارکنگ والا ہے روڈ پہ آپ کو پارکنگ جب ہے ہی نہیں ہے کسی جگہ پہ کہیں پہ تو جاگے ابھی کسی کو آپ روکے وہ لڑنے بڑھ جائے گا یا میں کاؤں پہ کھڑی کروں یہ چکر لگا گیا کہ دیڑھ گھنٹے میں چکر لگتا ہے یہاں تک آگے یوں ٹرن تک یہاں سے جاتے ہوئے جو کہ چند میٹرز کا فاصلہ ہے یہ یہاں کی صورتیں آلہ جی آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ پی کارز ہیں لیکن ٹریفک کے معاملات آپ کو سلجھاؤ کی طرف جاتے دکھائی نہیں جائیں گے اور ہاکرز بھی ہیں انہوں نے بھی سامان لے کے جانا ہوتا ہے اب جب یہ گزریں گے اور لوڈنگ کا کوئی ٹائم یا ذابطہ مقرر نہیں ہوگا تو حالات اسی طرح ہی رہیں گے کہ آپ کو یہ دیکھیں جیم پیک ملے گا فل جیم پیک ہے سنگل لینڈ چل رہی ہے اور ڈبل لینڈ چلنے کا تصور اس وجہ سے بھی نہیں ہو سکتا کہ سارے کا سارا ایریا جو ہے وہ کور کر رکھا ہے پارکنگ ہے اور پارکنگ جو ہے وہ اسی طرح یہ جیسے زمین پر قبضہ اب آپ دیکھیں کہ یہ جن جس جگہ ہم کڑے ہیں ادھر سے آپ اگر دیکھیں تو یہ آپ کو نظر آئے گا کہ کہاں تک یہ قبضہ ہے اور پارکنگ کی زمین ہے پارکنگ نے یہاں لوگ اپنی گاڑیاں لگاتے ہیں موٹسیکل لگاتے ہیں اور تھرو آؤٹ تھرو آؤٹ آپ کو سامنے کے ہو جی کیا آ رہے ہیں آپ کے خیریت سے ہیں جی کدھر جا رہے ہیں میں باہر جا رہا ہوں آپ پیریشن کے باوجود یہ جو سڑک کا نظام ہے وہ تو جن قطوع بیسے کا بیسی ہے جو یہاں کے بڑے لوگ ہیں جو یہاں جن کے پلازیں اپنے ان کے دتتس بیسی پلازیں ان سے ملیں ان سے بیٹھ کے مشورہ کریں وہ جب تک آپ کے ساتھ کوپریٹ کریں گے جب تک یہ نہیں ہوگا اگر وہ چاہیں گے تو یہ ہوگا اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا بہت شکریہ آپ کا جی یہ صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں جی اس صورتحال میں یہاں سے لوگ جب بھی کزریں گے میرے کیمرہ میں نہ کریے میرے لیفٹ پر دکھا سکیں تو آپ کو یہ پلازوں کے آگے گاڑیاں پارکنگ بائک اور ان کی چھوٹنا ضروری تھا ہے اگر آپ کو ریلیف چاہیے تو یہ ہونا چاہیے اندر ریلیف چاہیے تو وہ ہونا چاہیے ایسا ہی ہے بہت شکریہ ہوگا یہ صورتحال میں بہت بڑا ڈیسیئن جناب علی اکبر قریشی صاحب کا اس ڈیسیئن کے بعد اپریشن کے بعد کے سمراد آپ کو دکھا رہے ہیں کہ اپریشن جب ہوا کافی دن لگے اور کافی عربوں کی زمین جو ہے اسے باگزار کروایا گیا لیکن لیکن حالات وہیں کے وہیں حالات جو کہ تو کوئی بدلاؤ اس وجہ سے نہیں آیا کوریڈورز بہت اچھے ہوئے حالات بہتری کی طرف گئے لیکن یہاں بدلاؤ نہیں آیا یہاں بدلاؤ اس لیے نہیں آیا میرے ساتھ آئے میرے کیمرہ مین صاحب تو اس جگہ سے اگر وہ دکھا سکیں تو آپ کو یہ ساری لین جو ہے بیس فٹ قبضہ ہے کم از کم بیس سے تیس فٹ پچیس فٹ قبضہ ہے اور یہ سارے کا سارا قبضہ جو ہے کس مد میں ہے بائکس کی مد میں آپ کو آپ کے پاس پلازاز نہیں ہے اور اتھر پارکنگ پلازاز اگر نہ بنے تو یہ حالات اسی طرح کسی رہیں گے بلکہ اس سے بھی زیادہ خرابی کا شکار ہوں گے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ جون جو چلتے جائیں گے یہاں ٹیفک کے مسائل حالات جو ہیں وہ اسی طرح خرابی کا شکار آپ کو ملیں گے اور وہ جو آپریشن کیا گیا عربوں کی زمین جو ہے حکومت کو واپس گئی بہت آسن قدم ہے بہت بہتر قدم ہے اسے بڑی پذیرہ ہی ملی لیکن روڈز کے اوپر حالات کو بہتر کرنے کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ یہاں پارکنگ پلازے تعمیر کیے جائیں فل فور ادروائز حالات اسی طرح ہی رہیں گے اور حالات میں بہتری نہیں آئے گی اور جنہوں نے یہاں سے گزرنا ہے جن کا روز کا معمول ہے یہاں تین سو میٹر یوٹرن ہے یہاں سے تین سو میٹر آپ واپس آئیں یوٹرن لے کے تو آپ کو ڈیڑھ گھنڈا دھرکار ہوتا ہے کم از کم تو یہ یہاں کی صورتحال ہے اس صورتحال میں حالات کی بہتری جو ہے وہ دھری کی دھری رہ جائے گی اور اس پہ انتظامیہ کو چاہیے کہ فل فور نوٹس لیتے ہوئے پلازوں کی تعمیر جو ہے اسے یقینی بنایا جائے پلازے جو ہیں وہ ڈی سی صاحبہ کے جانب سے انہوں ضرور کیے گئے کہ پلازے بنیں گے لیکن انہیں فل فور بنائے جائے جلدی بنائے جائے تاکہ شہالم مارکٹ اور اس کے مضافاتی جتنی بھی مارکٹس ہیں ان کے حالات بہتر ہو سکیں اور سب سے بڑھ کر یہاں جب تک آپ چین نہیں لگائیں گے پوری مارکٹ کے اندر نہیں تو انہوں نے تھرو اوٹ موٹر سیکل پارکنگ بھی بنائی ہوئی ہے نہیں موٹر سیکل پارکنگ نہیں ہے ادھر سارا آگے جاتے جائیں موٹر سیکل پارکنگ چھڑک پہ بنائی ہے تو وہ کہاں سے آگی ہے یہ دکھو گاڑی ہیں یہ کھلی ہے یہ ساری دکھاندار ہوگی گاڑی ہے قریبا 25 فٹ جگہ پہ قبضہ ہو جاتا ہے سنگل لیل 25 فٹ صحیح بات ہے گاڑی دکھاندار رہنے راستے دکھانے میلے ملی ہوگی ہے توڑنے پوڑنے کا بات ہے پہلے یہ پارکنگ جو گاڑی ہوگی ہے یہ مارکٹ کے اردگرد زنجیر لگا کے ڈائر برسٹر لگا کے بڑی گاڑی اندر آنے سے روک سکتے ہیں اور بڑی گاڑی روک جائیں آپ نے بھی ریکشے والوں نے سواری اتار نہیں اور چلے جائیں ایسا ہی ہے نا اس سے بھی بیتری آ سکتی ہے بڑی گاڑی اندر نہ آئے بائیک والا آ جائیں نہیں یہ دکھو نا جو کھاروں جو گھڑی ہیں ساتھ ساتھ یہ اس لئے ہمیں کتنے کتنے جگہ داز بھوڑ تو اتنے جگہ ملی ہوئی ہے کوڑنے ملا آگے 25 فٹ پہ قبضہ ہے سنگل لینڈ چل رہی ہے پھر اس کی وجہ سے یہاں سے آپریشن کسی نے لے کے جانا ہے کسی کو بیماری ہے کسی کو ہارڈ ڈیک ہو گیا تو اس کا ناممکن ہے یہاں سے جانا آگ لگ گئی آتش جدگی کا مسئلہ ہو گیا تو یہاں سے کیسے گزریں گے آپ جگہ ہی نہیں ہے تو اگر کوریڈورز میں برامدوں میں اپریشن ہوا ہے تو وہ تو حکومت کی جگہ حکومت کو واپس گئی عربوں کی جگہ تھی قبضہ بری بات ہے اب یہ باہر والا قبضے کا بھی حل ہونا چاہیے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں یہ یہاں کی صورتحالہ جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں چاند گاڑیاں بھی آپ کو نظر آئیں گی اور ٹریفک کے بہاو میں یہ ساری چیزیں اسے سوچ طرح بھی کا شکار کر دی اب یہ پولیس نے اگر فیل فور کہیں پہنچنا ہے فرض کریں انہوں نے جلدی کہیں جانا ہے تو اس ٹریفک میں یہ نہیں جا پائیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں ان کو چلنے کے لیے لین ہی سنگل مل رہی ہے سنگل لین اداروں کی گاڑیاں حساس اداروں کی گاڑیاں پولیس کی ایمولنسیز بیسیوں دفعہ ریپورٹ ہو چکا یہ ساری کی ساری یہاں فسی ہوتی ہیں یہاں ان کو نگلنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ملتی اور اس وجہ سے شالم مارکٹ کے جو سڑک کے مسائل ہیں جو فٹ پات کے مسائل ہیں وہ حل نہیں ہو سکے وہ خرابی کا شکار ہے آپ ہمارے ساتھ رہیے